لاہور کے اعتصاب عدالت نے جنگ اور جیو نیوز کے ایڈیٹر ان چیف میر شکلو رحمان کے جسمانی رحمان میں مزید دس دن کی توسیع کر دی میر شکلو رحمان کے وکیل امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ نیب حکام کی اس وقت کے تمام افسروں کی میر شکلو رحمان سے ملاقات کے بعد تفتیش مکمل ہو چکی ہے تمام ریکارڈ پہلے دن سے تفتیشی افسر کے پاس موجود ہے اس محلے پر نیب کو مزید جسمانی رحمان کی ضرورت نہیں جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکلو رحمان کو تیسری بار جسمانی رحمان کی مدت ختم ہونے پر اعتصاب عدالت کے جد جوادل حسن کی عدالت میں پیش کیا گیا نیب نے انہیں چونتی سال پرانے نیجی پروپرٹی کے معاملے پر گرفتار کر رکھا ہے نیب کے سپیشل پروسیکیوٹر آسم ممتاز نے میر شکلو رحمان کا مزید پندرہ روزہ جسمانی رحمان دینے کی استعداہ کی اور عدالت کو بتایا کہ نیب نے مختلف محکموں سے ریکارڈ طلب کر رکھا ہے لاوڈ ڈاؤن کی وجہ سے ریکارڈ لینے میں وقت لگ رہا ہے عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ اب نیب کو کس جگہ سے ریکارڈ ملنا باقی ہے نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ الڈی اے سے کچھ مزید ریکارڈ کی درخواست کی ہے میر شکلو رحمان کے وکیل عمجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیب حکام عدالتی وقت ضائع کر رہے ہیں نیب حکام اس وقت کے تمام افسروں کی میر شکلو رحمان سے ملاقات کرا چکے ہیں میر شکلو رحمان سے ملاقات کے بعد نیب کی تفتیش مکمل ہو چکی ہے میر شکلو رحمان کا تمام ریکارڈ پہلے دن سے ہی تفتیشی افسر کے پاس موجود ہے اور اس مرحلے پر نیب کو مزید جسمانی رحمان کی ضرورت نہیں امجد پرویز نے مزید کہا کہ اب لاکڈاؤن کا بہانہ بنا کر عدالت کو گمراہ کیا جا رہا ہے میر شکلو رحمان نے نیب حکام کے ساتھ تفتیش میں تامن کیا میر شکلو رحمان کی گرفتاری تاثب اور بدنیتی پر مبنی ہے کیونکہ ان کے میڈیا ہاؤسز نیب کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہیں چونتی سال پرانے معاملے پر کیس بنا کر کردار کشی کی جا رہی ہے صحافت میں ان کے خاندان کی جدی پشتی خدمات ہیں میر شکلو رحمان کو نیب حکام نے جب بھی شاملے تفتیش ہونے کا نوٹس دیا نیب کے سامنے پیش ہوئے نیب حکام نے پہلا جسمانی رمانڈ بھی انہی گراؤنڈز پر عدالت سے مانگا تھا نیب حکام مزید جسمانی رمانڈ مانگ کر عدالت کا مزید وقت زائر نہ کریں امجد پرویز نے مزید کہا کہ بین الاقوامی میڈیا اس خبر کو بڑی قریب سے دیکھ رہا ہے میر شکلو رحمان کی سرکاری کیمرامین سے نیب کی صلاحوں کے پیچھے کھڑا کر کے تصویر بنوائی گئی جو میرے موقع کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے پھر نیب حکام نے وہ تصویر اپنے ان منپسند میڈیا ہاؤسز کو دی جو میر شکلو رحمان کے مخالف ہیں ہم نے ایسے چینل کے خلاف بین الاقوامی اعلی عدالت میں مقدمہ بھی جیتا ہے امجد پرویز نے مزید کہا کیا حچیما کی گرفتاری کی تصویر جاری کرنے پر عدالت اعلیہ کا نیب کے خلاف فیصلہ موجود ہے نیب پروسیکیوٹر کی جانت سے جب خبروں کا سوال اٹھایا گیا تو امجد پرویز نے کہا کہ میر شکلو رحمان کی تفتیش کی اندرونی باتیں کون لیک کر کے مخالف چینل کو دیتا ہے ہم عدلیہ کی عزت کرتے ہیں اور کبھی سمات پر اثر انداز ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے عدالت کی عزت اور تقدس ہمارا فرض ہے امجد پرویز نے کہا کہ کالاب نوٹس پر لوگ نیب نہیں جاتے مگر میر شکلو رحمان نیب میں پیش ہوئے نیب کا مزید دو گوہان سے میر شکلو رحمان کی ملاقات کو جواز بنا کر جسمانی رحمان میں تسیح کی صدا کرنا نہیں بنتا امجد پرویز نے بار بار جسمانی رحمان دینے کے خلاف دلائل میں سپریم کورٹ کے ایک کیس کا حوالہ بھی دیا عدالت نے میر شکلو رحمان کو جسمانی رحمان پر نیب کے حوالے کرتے ہوئے سماعت اٹھائی سپریال تک ملتوی کر دی